بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آنکھوں مبارک بات پیش کرتے ہوئے آنکھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش اپری ہے کہ پاکستان اندہب نے ترازہ سکتر درست کو کمبیک کیا اور تیسے میں روسرز مددیش کے خلاف جیتا اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ آج کا جو ہے وہ شہی شاہ فریدی کیونکہ چار وکٹ اس نے چار ور میں بائیس رن دیئے اور چار وکٹ حاصل کیے یہ بڑی بات ہے جناب کہ وہ کافی آف کلر لگ رہا تھا لیکن آج اس نے ثابت کیا کہ ایسی کئی بات نہیں مجھے دوبارہ فارم میں آنے کے لیے بابر کی نکل کرنے کی ضرورت نہیں میں ایک دو دن میں ہی ان فارم ہو جاتا ہوں یہ ایک بڑی بات ہے جناب اللہ کرے کہ اسی طریقے سے بابر جو ہے وہ بھی آف کلر ہے ہماری جوڑی رزوان اور بابر والی یہ بھی آف کلر بھی پڑی ہے اللہ کرے گے آگے ہمارے جو میچز ہیں وہ بڑے سخت آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ دونوں ان فارم بیٹسمن بن جائیں اور آج کا شہنشاہ شانشاہ شہینشاہ آفریدی جو کہ اس انتظار میں ہے کہ میچ کب شروع ہو یہ اس کی فیس ریڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش نے جناب ٹاس جیتا اور خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا یہ ان کا فیصلہ کتنا اچھا تھا یہ ابھی تھوڑی دیل میں پتا چل جائے گا جناب تو ان کی بیٹنگ جیسی سٹارڈ ہوئی تو جناب وقتاں فوقتاں ان کی وکٹیں گرتی رہیں اور پھر شہنشاہ شہینشاہ آفریدی نے جناب جب چار وکٹ ان کے اڑائے تو اس کے بعد وہ ٹیم لڑکڑا گئی اور دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور پاکستان کی سب سے بڑی بات آج کی کہ اس نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی ہے جو کہ اسٹیڈیا جیسی ٹیم کھیلا کرتی تھی اور اسٹیڈیا بد قسمتی سے اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہ ہے جناب شہینشاہ آفریدی کا بہترین سٹائل اور آفریدی کی چار وکٹ اور چار آور میں صرف بائیس رن دیئے تو جناب پاکستان جو ہے اوورال ہمیں امید 101% امید لگ چکی ہے کہ ہم سیمی فائنل انشاءاللہ ضرور کھیلیں گے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا راز ہے وہ ہمارے ویور کا ہے کہ انہوں نے اتنی سپورٹ کی اتنی دعائیں کی پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ مل کے ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کو تھینکس کہتے ہیں جناب اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے علاوہ اب جو اگلے میچ ہونے والے ہیں ہمیں دعا کرنی ہے کہ ساؤتھ افریقہ ہارے تب ہم سیمی فائنل میں پہنچے اگر ان کیس ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں دعا کرنی پڑے گی کہ انڈیا جو ہے وہ میچ ہارے تب ہمارا چانس بنیں گا 101% ہمیں امید ہے ہم اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے جس طرح سے دو میچ پاکستان ہار گیا لیکن ہم نے آپ کو یاد لیا کہ گائز گبرانہ نہیں ہم جب 92 میں میچ ورڈ کب جیتے تھے تو بھی ہم نے جو انیشل دو میچ تھے پہلے ہم نے ہارے تھے اور پھر دعاوں کا اثر تھا کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو سب تر ماموں کی دعا ہوتی ہے اتنا پیار میں اگندے سے کرتا ہوں آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر دیکھیں